اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں خیریہ سے ہوں گے سب سے پہلے آپ سب کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہو آمین سمہ آمین ایک سلسلہ ہے جو میں مسلسل ویڈیوز بناتا آ رہا ہوں لائف شوز میں بھی کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ ہم روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں اور آج کی یہ جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں بہت ہی اہم ویڈیو ہے کیونکہ ایک مسلسل جو میں سلسلہ بنا رہا ہوں یہ اس لیے ہے کہ جو لوگ بھی روحانیت سے اٹیچ ہونا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں یا پھر جس طرح آج کی سپیشل میں ویڈیو بنانا چاہتے ہوں آپ کے سامنے اگر ایک دم سے جن آ جائے جنات آ جائیں چڑے البھوت آ جائے یا کچھ بھی ایسا آ جائے تعویزات آپ کے نکل آئیں کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا جی ایک ایسی ویڈیو بنائی ہے کہ اگر ہمارے گھر میں تعویز نکل آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کچھ ایسی چیز نکل آئے جس طرح کسی جانور کے سر ہوتا ہے کوئی ڈھانچہ ہوتا ہے ہڈیاں نکل آتی ہیں جن بھوت سامنے آ جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی سچویشن ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ میری ویڈیوز تمام مذہب کے لوگ دیکھتے ہیں جتنے بھی مذہب ہیں چاہے وہ مسیحی بھائی ہیں مسلمان ہیں ہندو ہیں کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہے ایسی ایک بھائی ہیں وہ سارے دیکھتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں اپنی ویڈیو کو آسان لفظوں میں بناوں تاکہ سب کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہو ایک تو وہ تمام لوگ جو روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں میں ان سے روکیسٹ کروں گا وظیفہ تو آپ کو سب سکھا دیں گے مجھ سے اس جمعہ جو گزرہ ہے اس میں بھی ایک سوال کیا گیا تھا کہ جی روحانیت سیکھنا ہے تو کیا کرنا چاہیے تو دیکھئے ایک وظیفہ ہے میں نے بتایا بھی ہے لاز پروگرام میں صورت اخلاص کا کرنا ہے اس میں یہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا یہ پڑھنا یہ تو سارے بتا دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے چند وہ شرائط جن کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے اگر وہ شرائط آپ پوری نہیں کریں گے تو آپ کو وظیفہ کا ریزلٹ نہیں ملے گا وہ کیا ہیں سب سے پہلے یقین کامل ہونا چاہیے جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس پہ آپ کو سو فیصد یقین ہو دوسرا آپ نے بندوں کے حقوق جس کو کہا جاتا ہے حقوق العباد اللہ کی مخلوق اللہ کے بندوں کے کام آنا یہ ضرور کرنا ہے اس کے لئے کیا ہوتا ہے آپ صدقہ خیرات کریں اس کے لئے بوکھوں کو کھانا کھلائیں ضعیف ہیں لاچار ہیں ان کی کسی طرح کی بھی مدد کر سکتے ہیں مدد کریں جس طرح آج کل سردیاں ہیں اور آپ سویٹر کوئی چیز نئی نہیں ایفورڈ کر سکتے ہیں نئی دے تو کیا ہی بات ہے پرانی کوئی چیز آپ ان کو لا کے دے دیں تاکہ وہ سردی سے بچ سکیں کھانے کا ان کا انتظامات کر سکیں ہر وہ چیز جو انسان کی موسم کے حساب سے انتہائی ضرورت کی چیز ہوتی ہے آپ نئی نہیں دے سکتے تو اپنی استعمال کی ہوئی ان کو ضرور دیں کھانا پہننے کے لئے کھانے پینے کے جوتا کچھ بھی جرابیں ہیں جوتی ہیں شال ہے سویٹر ہے کوئی جیکٹ ہے اور یہ کھانا پینا ہے یہ آپ نے احتمام ضرور کرنا ہے تیسری بات آپ نے خاص جس بات کا خیال رکھنا ہے اس کو بھولنا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کا دل دکھا کے آ جائیں آپ کسی کو تکلیف دے کے آ جائیں آپ کسی کی بد دعائیں لے کے آ جائیں اور بیٹھ کے وظائف کرنا شروع کر دیں تو یہ قابل قبول نہیں ہے وہ شخص جو کسی کا دل دکھا کے آیا ہے یا بد دعائیں دے کے آیا ہے تو اللہ کو کیسے راضی کرنے کے لئے بیٹھ کے آیا ہے اللہ ایسے تو راضی نہیں ہوتا کہ آپ اس کی مخلوق جس طرح میں نے کہا اس کا دل دکھا کے اس کو رولا کے اس کو تڑپا کے اس کو برا بلا کہہ کے کہ آپ وظائف کرنے کے لئے بیٹھ گئے ہیں یہ کام نہیں کرنا اللہ کی مخلوق حقوق العباد بندوں کے حقوق اس میں میں بار بار فوکس کر رہا ہوں اور سب سے اہم بات کیا کہہ رہا ہوں سب سے اہم بات آپ نے ایسا گناہ ایسا کچھ نہیں کرنا جو دوسروں کے لئے تکلیف دیو ایسا عمل نہیں کرنا جو آپ کے سرزد آپ سے ہو جائے اور دوسرے اس کے تکلیف اٹھائیں یہ کام نہیں کرنا اس سے اگلا کام احتمام کرنا ہے اس وظیفے کے حوالے سے ایسی جگہ کا جہاں پہ نویت ہوتی ہے وظیفے کی کس جگہ بیٹھنا ایک وظیفہ ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ کیا جا سکتا ہے ایک وظیفہ ہوتا ہے ایسے کمرے میں کرنا آپ جنات کو بلانے لگے ہیں ساتھ والے کمرے میں بندے سوئے ہوئے ہیں جنات کیسے آئیں گے ان کو پتا ہے ساتھ والے کمرے میں انسان ہیں کسی کو بھی آنکھ کھل گئی کوئی بھی جاگ گیا وہ جو جن آئے گا یہ تھوڑا جادو کر گیا کہ ساتھ والے کمرے والے سوئے رہیں ہو سکتا ہے کسی بھی لمحے کسی کو واش روم جانا پڑ جائے اور وہ اٹھ جائیں اور ادھر جن آئے ہوئے ہوں تو وہ ڈر جائیں گے تو اس لئے ان کو اجازت نہیں ہوتی ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ جنات بلا دھڑک آ سکے ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ ساتھ والے کمرے میں کوئی موجود ہوگا اس لئے وہ آ سکیں اچھا اور بھی چند اصول ہیں لیکن اس طرح اس سے پہلے کہ میں اور اصول بھی آپ کو بتاؤں وہیں پہ اگر کبھی آپ کے گھر میں جادو کے اثرات کوئی بھی قسم کے آپ کو محسوس ہوتا ہے جادو کے اثرات ہیں پانی تو میں دم کر کے دے رہا ہوں اس کے علاوہ آپ نے فوری طور پہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کے سامنے جن نہ آجائے ویسے آپ نے کوئی وظیفہ نہیں کی عام زندگی میں کوئی جن نہ آگے آپ کہیں جا رہے ہیں کوئی چڑیل آجاتی ہے کوئی بھوت آجاتا ہے کوئی آتمہ آجاتی ہے کوئی بھٹکی ہوئی آتمہ ہے کوئی روح ہے کچھ بھی ہے جو آپ کو لگتا ہے انسیپٹیکلگ ہے نا امزاد کا روح کا تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے بہت سر لوگوں نے مجھے تصویریں بھیجی ہیں کہ سر یہ گھر میں تعویز نکلیا ان کا ہم کیا کریں کہ ہم ان کو اٹھا لیں ان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں بہت سر لوگ کہتے ہیں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ورنہ اس سے وہ جادو جو بھی اس تعویز کے ساتھ کیا گیا ہے وہ آپ پہ اثر ہو جائے گا کوئی بھی ایسی چیز وہ ہڈی ہے وہ جادو ہے وہ تعویز ہے وہ کسی جانور کا کھوپڑی ہے ہڈی کچھ بھی ہے آپ پہلی بات اگر ایم ایم ٹی وی کی فیملی سے جڑے ہیں اور میرے ساتھ جڑے ہیں تو آج آپ کو میں کھلے دل سے کہہ رہا ہوں اسے ڈرنا نہیں بے دھڑک اٹھا لیجئے کہ ایسی کی تیسی آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر نہیں ڈرنا پڑھنا کیا ہے صرف اور صرف اب میں دونوں مذہب کی حساب سے مسلمانوں نے کیا پڑھنا ہے باقی مذہبہ لوگ نے کیا پڑھنا ہے مسلمانوں نے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آیت القرصی پڑھ لیں ایک دفعہ آیت القرصی پڑھنے کے بعد اپنے اوپر پھونک ماریں جسم کے اوپر پورے جسم کے اوپر پھونک ماریں نہیں تو ایسے ہاتھ کریں دعا والے انداز میں اور آیت القرصی پڑھ کے پھونک مار کے ایسے مٹھی بنا لیں مٹھی کو سر کے اوپر جا کے رکھیں اور ہاتھ سر کے اوپر کھول دیں اور سر پہ موں پہ ایسے ہاتھ گھوماتے ہوئے پورے جسم پہ گھوماتے ہوئے پاؤں تک لے جائیں اور اس کے بعد شینے پہ اس طرح پھونک مار دیں انف ہے اس کے بعد تعویز ہے کچھ بھی ہے اٹھا لیں ڈرنا نہیں ہے اس سے یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا ڈرنا نہیں ہے وہ ہڈی ہے وہ تعویز ہے وہ کچھ بھی ہے وہ کھوپڑی ہے وہ سری ہے اٹھا لیں اس کو اور جا کے اگر پانی کہیں بہتا ہوا پاس ہے دریاہ ہے یا کوئی بھی نہر ہے یا کچھ بھی ہے اس میں اگر قریب ہے اس میں پھینک دیں اگر وہ نہیں ہے کیونکہ اب شہری زندگی ہے وہاں پہ نہ رہے ہیں یہ چلتا ہوا پانی جو اس طرح کا وہ معاملہ نہیں ہے تو اس لئے اس کو ڈرنا نہیں ہے کہ یہ کیا کر دے گا یہ کیوں کر دے گا آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے چاروں کل پڑھنے ہیں اٹھانے سے پہلے آتر کرسی پڑھنی ہے اور جب آپ نے اس کو اٹھا لیا ہے چاروں کل پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا کل دوسرا یہ چاروں کل یہ چاروں پڑھ لیے اس کے بعد آپ اس کو آگ لگا دیں کچھ بھی نہیں ہوگا یقینیں کامل ہونے چاہیے آگ لگا دیں یا آج آپ کو میں اجازت دے رہا ہوں جو جو میری آج اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے میری طرف سے آپ سب کو اجازت ہے ان سب دیکھنے والوں کو اس کو آگ لگا دیں آیتر کرسی پڑھیں اٹھانے سے پہلے اپنے اوپر دیرہ کڑا کریں آیتر کرسی کا اور اس کو اٹھانے کے بعد آگ لگا دیں اور اگر پانی کوئی دریا کوئی نہر کوئی اس طرح کے چھوٹا بھی کوئی بہنے والا کوئی چیز ہے اس کے اندر ڈال دیں تو پھر آپ کوئی چاروں کل پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آیتر کرسی کافی ہے لیکن اگر جلانا ہی مقصد ہے کوئی اس طرح کی کوئی چیز پاس نہیں ہے تو پھر چاروں کل پڑھ کے کر دیں اب یہ تو ہوا جو لوگ عربی جانتے ہیں اور چاروں کل اور آیتر کرسی پڑھ سکتے ہیں باقی مذاہب والے کیا کریں باقی مذاہب والے جتنے بھی ہیں جن کے لیے آیتر کرسی اور چاروں کل پڑھنا بہت مشکل ہے ان کو آج میں سپیشلی اجازت دے رہا ہوں صرف اتنا پڑھ لیں ان کو اجازت ہے مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے اس کی ان کو پورا عمل کرنا پڑے گا لیکن جو نہیں عربی جانتے جو نہیں پڑھ سکتے ان کو پڑھنی نہیں آتی ہے ان کے لیے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو اٹھا لیں اور اس کو جلا دیں کچھ بھی نہیں ہوگا تمام مذاہب والے اب کچھ لوگ کہتے ہیں عوض باللہ من الشتوان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھنا نہیں آتا اسے یہ سیکھ لیں بہت چھوٹا سا ہے اس کے بہت فائدے ہیں بہت زیادہ فائدے ہیں اس لئے میں کہوں گا اس کو سیکھ لیں لیکن اگر پھر بھی یہ پڑھنا نہیں آتا تو وہ تمام لوگ جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان کو میں نے سکھایا ہوا ہے ایک چھوٹی سی لائن جس کو میں کہتا ہوتا ہوں آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت پڑھنا ہے اس لائن کو ہی صرف پڑھ لیں کیونکہ اس کا میں حدیہ دیتا ہوتا ہوں اور اس کا حدیہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے آپ نے لاکھوں کی تعداد میں اس کو پڑھنا ہوتا ہے وہ اس کا حدیہ ہوتا ہے تب ہی وہ پھر میں آپ سب کو پڑھنے کے لیے دیتا ہوتا ہوں پانی دم کر کے دیتا ہوں اور آپ کو پڑھنے کے لیے دیتا ہوں کچھ بھی نہیں آتا یہ تو بہت آسان ہوتا ہے نا آپ پڑھ سکتے ہیں عام سا ہے پڑھیں اور اس کے بعد اس تعویز کو ہے کوئی چیز ہے جو بھی ہے اس کو اٹھائیں اور اس کے بعد اس کو آگ لگا دیں اور اس کی وہ جو راک ٹائپ ہے اس کو بہا دیں پھینک دیں اس کی کوئی ٹینسن لینے کے دورت نہیں ہے اگر کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے تو یہ تو سب کو یاد ہے نا یہ تو سب کو آتا ہے نا اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں آتا یہ تو آتا ہے نا کیونکہ میں نے اس کا حدیہ دیا ہوا ہے وہ تمام لوگ جو نہیں عربی جاتے ہیں ان کے لئے کہہ رہا ہوں اس کو پڑھیں ایک سو ایک مرتبہ سلامن علی نوہن فیل آلمین سلامن علی نوہن فیل آلمین سلامن علی نوہن فیل آلمین ایک سو ایک مرتبہ پڑھیں اور اس چیز کو اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد آگ لگا دیں یہ آپ سب کو اجازت ہے اب اگر آپ کے سامنے کبھی بھی جنات آجائیں کبھی بھی اس طرح کی مخلوق آجائے تو دو ہی آسان طریقے ہیں ایک اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو صرف اور صرف آیت القرصی پڑھ لیجئے دوسرا آپ کو چاروں کل آتے ہیں چاروں کل بھی پڑھئے آیت القرصی کے ساتھ آیت القرصی اور چاروں کل یہ بہترین دائرہ کڑا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو وہ مخلوق وہ جن ہے بوت ہے جتنا طاقت وارے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا اس وقت تک جب تک آپ اس کے ساتھ پنگا نہیں کریں گے آپ نے یہ کہنا ہے میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں آپ اپنے رستے جاؤ مجھے اپنے رستے جانے دو میرا کوئی آپ سے کوئی تعلق نہیں نہ میں نے آپ کو روکا ہے نہ میں روکوں گا جاؤ آپ تو پھر پڑھنا ہے آپ اس کے پاس خود سے جا کے کہیں میں تم سے پنگا کرنے آیا ہوں اور یہ پڑھیں پھر نہیں اس کے لیے پھر اور دائرے کڑے ہیں ان کا لیول آ رہا ہے جب آپ آیت القرصی اور چاروں قل پڑھ لیں گے تو اس مخلوق کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہم سے گھبرا رہا ہے بندہ یا بندی ڈر رہی ہے اس لیے آپ کو کچھ نہیں کہتے وہ چلے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں آئیتا آیت القرصی بھی نہیں آتی تو صرف یہی پڑھ لیجئے سمپل ہے پھر سے پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھئے تین دفعہ اور پھونک مار دیجئے اپنے اوپر کچھ بھی آپ کو نہیں ہوگا یہ ہے آسان طریقہ جب کبھی بھی خوف بھی آئے ڈر بھی لگ رہا ہے تب بھی آیت القرصی پڑھ لیجئے کافی ہے ایک آیت القرصی کافی ہے اس کے ساتھ چاروں قل پڑھ لیں گے بہترین کام ہو جائے گا نہیں کچھ آتا صرف کال آوز بھی رب ناس پڑھ لیجئے اب باقی لوگ کیا پڑھیں جو باقی مذہب کے ساتھ ہیں صرف اور صرف آپ نے پڑھنا ہے جو مسلمان نہیں ہیں باقی مذہب سے ان کے لیے آپ نے صرف اور صرف کیا پڑھنا ہے سلامن علا نوہن فیل آلمین سلامن علا نوہن فیل آلمین سلامن علا نوہن فیل آلمین پڑھتے جائیے وہ مخلوق آپ سے دور چلی جائے گی جن بھوت چڑیل کچھ بھی آپ کے سامنے آتمہ موجود ہے صرف یہی پڑھئیے سلامن علا نوہن فی العالمین وہ آپ سے دور چلی جائے گی اور روحانیت جو بھی سیکھنا چاہتا ہے جس طرح میں نے کہا نا باقی چیزیں بھی وہ یہ ہے جو چیزیں شروع میں میں نے بتائی ہیں یقین کامل حقوق العباد پورے کرنا اور تمام چیزیں جو میں نے بتائی ہے اس کے ساتھ پھر وہ اس وظیفے کو اس انداز میں ادا کرنا ہے اس کے لیے جو بھی سیکھنا چاہتا ہے ایک صاحب نے آکے مجھے یہ سبتے بھی کہا جی میں بہت کچھ میں نے سیکھا لیکن میرا تو کام ہی نہیں ہو رہا میں نے جتنا کوئی سیکھا کوئی اثر ہی نہیں کر رہا تو اس کا سمپل طریقہ میری ویڈیوز پہلی ویڈیوز جو میں نے بنائی تھی روحانیت کے اوپر اس ویڈیو کو اٹھائی ہے دیکھنا شروع کیجئے چھوٹ چھوٹی ویڈیوز ہیں دیکھتے جائیے پوری ویڈیوز کو جب آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو سیکھنے میں آسانی ہو جائے گی میں آپ کو کرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ جو بھی عمل کریں گے آپ کو اس کا سو فیصد ریزلٹ ملے گا تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے جن نے مجھے کہا تھا کہ یہ ایک ویڈیو بنائے کہ جن بھوت سامنے آ جائیں یا پھر تعویزات نکلائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو یہی ویڈیو آپ کے لیے ہے کہ یہی کچھ کرنا چاہیے جس مذہب سے بھی ہیں اس حساب سے آپ پڑھ لیجئے مسلمان ہیں تو کوشش کیجئے انہی چیزوں کو پڑھئے آفیس